اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسپائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسپائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں اور اگر آپ اب استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر ہم سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کو مکمل رہنمائی کے لیے ہماری ضرورت ہوگی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آج یہ سب سے پیاری احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کی عورتوں سے دور رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی اپنے والدین کے ساتھ خسنے سلوک کرو تمہاری اولاد بھی تم سے خسنے سلوک کرے گی عورتوں کی دور ہونے سے یا عورتوں سے دور رہنے کا مطلب کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا پاک مرد پاک عورتیں برے مرد پوری عورتیں گندے مرد گندی عورتیں ایک بات یاد رکھیں اگر آپ کی جو بیوی ہے اگر وہ پاک دامن ہے تو آپ پاک دامن ہے اگر آپ برے ہو جاؤ گے تو آپ کی بیوی خود بری ہو جائے گی اگر آپ برے ہو گے تو کل کو آپ کا بیٹا برا ہو سکتا ہے بیٹی بری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش ہو اچھے طریقے سے محبت سے اور اخلاق سے پیش ہو تو کل کو وہ بھی آپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے جو آپ کی آل اولاد ہوگی اسے کے ساتھ سب سے پیارے وظائف کی طرف چلتے ہیں آج کا بہت پیارہ وظیفہ ہے ماشاءاللہ بہت ساری فرمائش پر دوبارہ سی وظیفہ پیش کیا جارہا ہے سور اخلاص کا دو منٹ کا وظیفہ ہے بہت پیارا ہے اس کی قدر جانیے گا کیونکہ مجھے سب سے پیاری سورہ اخلاص اور سورہ کوسر اور جو کل شریف ہیں وہ لگتے ہیں الحمدللہ واسے قرآن پاک کے تمام صورتیں الحمدللہ بہت خوبصورت ہیں بہت آلہ ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے صورتیں جز میں بہت طاقت ہے مجھے یہ بہت پسند ہے تو سور اخلاق قطری کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ ہو سکتا ہے تو پاس اپنے پانی بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے پاس پانی رکھ لیں اگر آپ کسی سے محبت یا چاہت رکھتے ہیں یا وہ آپ سے ناراض ہے یا وہ روٹ گیا ہے اپنے مطلوب یعنی اپنے پیارے کا خیال اپنے ذہن میں رکھیں پانی کے اوپر نظر رکھیں اور ایک بات یاد رکھیں وقت مقرر اروجِ ماہ ہو نہ کہ زوالِ ماہ اروجِ ماہ ہوتے ہیں اسلامی دنوں کے جو نئے دن ہوتے ہیں جو ایک سے لے کے چودہ تک ہوتے ہیں چودہ تاریخ ہوتی ہے اور اس کے بعد چودہ سے جو اٹھائیس 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 باعثیت یہ طریقے ہوتی ہیں یہ زوالِ ماہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو فجل کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اول آخر آپ نے گیرہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور درمیان میں سورہ اخلاص صرف تین سے سات مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور ایک سانس میں آپ کتنی پڑھ سکتے ہیں یہ پہلے آپ وانٹوٹی دیکھ لیجئے گا کم از کم تیس تین سانسوں میں جتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے پانی کے اوپر نظر رکھنی ہے اسی میں ہی سب کچھ آپ کو نظر آئے گا جو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھو کہ وہ جو پانی کا گلاس ہے اس میں ہی نظر آئے گا آپ دیکھو اس میں آپ کو اپنا چہرہ بھی نظر آئے گا اب وہ چہرہ آپ کو اگر نظر آ گیا پانی کے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پانی میں پھوک مار دیں تاکہ آپ کے نام کی جس کے لیے پڑھائی کر رہے ہیں اس کے چہرے کے جب آپ پانی کے پر پھوک مارو گے اس کا نام لے گی تو وہ پھوک اس تک پہنچ جائے گی وہ رب کی فیصلی ہے وہ اللہ پھاک بھی چھوڑ دیں اگر آپ شرع طریقے سے کر رہے تو تو انشاءاللہ دیکھئے گا اس کے دماغ کے اندر صرف صرف آپ ہوں گے آپ کی ہی محبت اور چاہت ہوگی جس پیارے کو آپ اپنے جو ہے ان سے ان کو بلانا چاہتے ہیں یا ناراض ہو گئے ہیں ان کو بلانا چاہتے ہیں بہت تیارہ وظیفہ ہے تین دن اس کو ضرور کریں اور پھر اس کا اثر دیکھئے گا الحمدللہ کوشش کریں کہ اس کے اندر اچھا ایک اور میں آپ کو اگلی ویڈیو میں اسی طرح کا ایک وظیفہ آپ کو میں پوسٹ کروں گی وہ ہوگا اسی طرح لیکن تھوڑا سا اس کا طریقہ چینج ہوگا وہ بھی میں اس کو طریقہ آپ کو بتاؤں گی یہ دو طریقے سے کیا جاتا ہے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں اس کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ سینٹ کر دوں گی اسی کے ساتھ اجازت بھی اپنا خیال رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ